اچھا بھئی سینٹرپیٹرل فورس کے حوالے سے آپ کی اس مشہور زمانہ فارمیلے سے واقفیت ہو تو گئی ہے سینٹرپیٹرل ایکسلیریشن سرت مائل بمرکز تو اس ویڈیو میں ہم کیلکلس استعمال کر کے اس فارمیلے کو ثابت کریں گے ثابت کرنے سے پہلے آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ اس فارمیلے میں یہ جو وی ہے یہ ویلوسٹی نہیں ہے یہ سپیڈ ہے یعنی ویلوسٹی کی قدر مطلق یا ویلوسٹی کا حجم یہاں ہم سمت کی بات نہیں کر رہے اور اسی وجہ سے یہ سینٹرپیٹرل ایکسلیریشن یہ بھی ایک سکیلر کونٹیٹی ہوتی ہے یعنی مائل بمرکز ہے اب مائل بمرکز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سمت مسلسل تبدیل ہو رہی ہے تو گویا یہ جو ہمارے پاس ویلیو آئے گی اس سے سمت کا کوئی تعلق نہیں ہے تو چلے بھائی میں اگر آپ کو ایک پوزیشن ویکٹر دیتا ہوں یہ پوزیشن ویکٹر ہے پی جو کہ فنکشن ہے وقت کا تو اگر یہ ویکٹر ہے تو اس کی ریزولوشن کی جا سکتی ہے اس کو باٹا جا سکتا ہے پاٹا جا سکتا ہے اجزہ میں تو اگر یہ ایکس کی سمت ہے یہ وائی کی سمت ہے تو اجزہ اس کے کیا بنیں گے بھائی یہ اگر اینگل ہے تھیٹا تو اس کا عرض میں جو جز بنے گا اور طول میں جو جز بنے گا ان دونوں کی ہم بات کریں گے یہ بنے گا پی کاؤس تھیٹا جبکہ یہ بنے گا پی سائن تھیٹا نیچے کر دوں کنفیوزن ہو رہا ہے تھوڑا سیئے اچھا اب آپ کو یہ پتا ہے کہ یہاں چونکہ ہم سرکلر موشن کی بات کر رہے ہیں دائرے میں حرکت کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو پی آف ٹی کا حجم ہے پی آف ٹی کا حجم حجم نہیں ہوتا حجم ہوتا ہے یہ حجم کس کے برابر ہے یہ نصف قطر کے یعنی ریڈیس کے برابر ہے تو یہ میں آر لکھ دیتا ہوں یہاں تو اب اگر اس ویکٹر کے بارے میں ہم بات کریں یہ ویکٹر ان دونوں کا ریزلٹنٹ ہے نتیجہ ہے یعنی یہ ویکٹر اور یہ ویکٹر ان کا ریزلٹنٹ بنتا ہے پی آف ٹی یعنی پی آف ٹی برابر ہوگا آر کاؤس تھیٹا کے اور یہ تھیٹا جو ہے ظاہر ہے فنکشن ہے ٹائم کا اور یہ اس کا ٹولی جوز ہے جبکہ ٹولی نہیں سوری کاؤس ارزی ہے اور یہ ٹولی ہے سائن تھیٹا جو کے فنکشن ہے ٹائم کا اور یہ ہوگیا آپ کا ٹولی کامپوننٹ اچھا جی اب اگر ہم اس کی ویلاؤسٹی کی بات کریں تو ویلاؤسٹی کا ویکٹر کیا ہوگا بھائی ویلاؤسٹی کا ویکٹر ظاہر زی بات ہے اس پی آف ٹی کا مشتق ہوگا ڈیریوٹیو ہوگا وقت کے حساب سے گویا یہ جو ایکویشن ہے اس کو ہمیں ڈیفرنشیئٹ کرنا پڑے گا اور جب ہم ڈیفرنشیئٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا بنے گا بھائی باہر سے اندر کی طرف آتے ہوئے ہم ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں یعنی پہلے کوئیشنٹ کو دیکھتے ہیں اس کا اگر ڈیریوٹیو لیں گے وقت کے حساب سے تو آر ہی بنتا ہے کیونکہ وقت کے حساب سے تو یہ ویسے کب ایسی ہی رہے گا نا جبکہ کاؤس کا ڈیریوٹیو ہوتا ہے منفی سائن اس کے ساتھ تھیٹا ٹی جو کتو رہے گا اور پھر یہ ہو گیا یہ ہو گیا اب ہم اینگل کو ڈیفرنشیئٹ کریں گے جو کہ یقینا وقت کا فنکشن ہے تو یہ ہو جائے گا ڈی تھیٹا بائی ڈی ٹی اور یہ سب ہمارا آئی کامپننٹ ہے تھوڑا سا ساتھ کر دیتے ہیں اچھ جی اس میں ہم جمع کریں گے وہی ہوگا بھائی آر کا ڈیریوٹیو سائن کا ڈیریوٹیو جو کہ ہوگا کاؤس تھیٹا ٹی اتنے بریکٹ نہیں لگا رہا میں بات سمجھیں ماہوی یہ آپ کی ضرب تھیٹا کا ڈیریوٹیو ڈی تھیٹا بائی ڈی ٹی یہ ہو گیا جے اچھا اب یہ جو اینگل میں تبدیلی ہے یہ کہلاتا ہے اینگلر کھسکاؤ یا اینگلر ڈسپلیسمنٹ اور اینگلر ڈسپلیسمنٹ میں تبدیلی کہلاتی ہے اینگلر ویلوسٹی جس کو اپن اینگلر فریکونسی بھی کبھی کبھی کہا کرتے ہیں تو یہ ڈی تھیٹا بائی ڈی ٹی ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر دائرے میں رہنا ہے تو یہ اینگلر ویلوسٹی کانسٹنٹ رہنی چاہیے مسلسل رہنی چاہیے تو یہ میں لکھ دیتا ہوں کانسٹنٹ تو اگر یہ کانسٹنٹ ہے تو یہ جو ڈی تھیٹا بائی ڈی ٹی ہے اس کی جگہ اب ہمارا آ جائے گا اومیگا اومیگا صحیحے تو اگر میں اس کی جگہ اومیگا لگا رہا ہوں تو اس کو کیوں نہ میں آر کے ساتھ ملا دوں کیونکہ آر بھی کانسٹنٹ ہے یہ ہٹایا یہ ہٹایا یہ ہٹا گے میں یہاں اومیگا لگ دیتا ہوں اومیگا آر بلکہ یہ جو منفی سائن ہے اس کو بھی میں یہیں باہر ہی لے لیتا ہوں تو یہ تو سب ہو جائے گا کانسٹنٹ نا مائنس اومیگا آر سائن اومیگا ٹی آئے کامپوننٹ جمع یہاں بھی یہی ہوگا کہ اومیگا یہاں آ جائے گا منفی والا مسئلہ یہاں پہ ہے نہیں اور یہ ہمارا چھوٹا ہو گیا کام نہیں بھائی کام کہاں چھوٹا ہوتا ہے ہمارا تو اب دیکھیں اگر اومیگا آر اور اومیگا آر کامن ہے تو کیوں نہ میں ہمیں باہر نکالے تو یہ مائنس ہو جائے گا تو یہ بن گیا ہمارا ویلوسٹی کا ایکسپریشن اچھا اب ہمیں کہاں تک آنا ہے ہمیں آنا ہے لانڈی تک نہیں بھائی ہمیں آنا ہے ایکسیلریشن تک ایکسیلریشن کیا ہے یاد رکھیے ابھی ہم ویکٹر کی بات کر رہے ہیں تو یہاں سمتیں جو ہیں ابھی تک لاغو ہیں ایکسیلریشن جو ہے ویلوسٹی کا جو کہ فنکشن ہے ٹائم کا اس کا پہلا مشتق ہوگا تو یہ تھوڑا سا جلدی جلدی کرتا ہوں مجھے ابھی خیال آیا کہ میت کی ویڈیو نہیں ہے یہ ویڈیو ہے فیزیکس کی تو اتنی میت تو آپ کو آتی ہی ہوگی نا تو بھائی یہ آپ کا منفی اومیگا آر باہر ہی رہے گا سائن کا جب آپ ڈیریویٹیو لیں گے تو یہ ہو جائے گا کاؤس تھیٹا ٹی ذرب تھیٹا ٹی کا ڈیریویٹیو جو کہ بنے گا ڈی تھیٹا بائی ڈی ٹی یعنی یہ بھی اومیگا ہو گیا یہ ہمارا آئی جز ہے اور باقی ہو جائے گا مائنس اومیگا آر کاؤس کا ڈیریویٹیو ہوتا ہے سائن تھیٹا ٹی کا ڈیریویٹیو ہوگا اومیگا یہ جے بن جائے گا جگہ ختم ہو رہی ہے لیکن اے کر لیا ہم نے کسی طریقے سے ہم نے یہ کر لیا ایکسپریشن بنتا ہے جو حتمی شکل بنتی ہے وہ بنتی ہے مائنس اومیگا سکوئرڈ آر ماف کیجئے کہ کاؤس کا ڈیریویٹیو مائنس سائن ہوتا ہے تو یہ جمع ہو جائے گا اچھا جی تو یہ ہو گیا کاؤس تھیٹا ٹی آئی کلر نہیں بدل رہا میں ابھی بہت ساری جیزیں ہو رہی ہیں لیکن بات آپ سمجھ رہے ہیں اچھا کلر کیوں نہیں بدل رہا کیونکہ یہ ہوتا ہے یہ تو ہمارے پی آف ٹی کے برابر نکلی آر کاؤس تھیٹا آئی پلس آر سائن تھیٹا جی یعنی میں اس سارے کو مٹا کے اس کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں یہ اور یاد رکھیں جو شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسیلریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک سکیلر کونٹیٹی ہے اگر سکیلر ہے تو یہاں ہم اس ویکٹر کی تھوڑی بات کریں گے ہم اس ویکٹر کے حجم کی بات کریں گے اور اگر اس کے حجم کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے بھی حجم کی بات کر رہے ہیں اور چونکہ یہ دو چیزیں ہیں تو ان کے حجم جو ہیں وہ الگ الگ بھی تو کیے جا سکتے ہیں نا تھوڑی سی جگہ بھی دے دیتا ہوں گھبرائیے گا نہیں کہیں پہ اگر آپ کو مشکل ہو رہا ہے ویڈیو پاؤز کیجئے سانس لیجئے پانی وانی پیئیں اپنے ہاتھ سے جب یہ کریں گے تو آپ کو یہ بات بلکل سمجھ میں آئے گی کیونکہ میت بھی تو آپ کو آتی ہے نا بھائی یہاں تک بھی تو کسی تقریقے سے پہنچے ہونا اچھا بہرحال اچھا اگر ایسا ہے تو ذرا اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اے آف ٹی کا ایکسیلریشن بحساب وقت اس کو ہم کیا کہہ رہے تھے چونکہ یہ مائل بمہور ہے مائل بمرکز ہے تو یہ تو سنٹرپیٹل ایکسیلریشن ہو گئی اومیگا سکوئرڈ کا مینٹیوڈ یا حجم اگر لیں گے منفی اومیگا سکوئرڈ کا تو کیا ہوگا اومیگا سکوئرڈ آئے گا اور پی آف ٹی کا جو حجم ہے وہ ہم نے شروع میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ یہ آر کے برابر ہے تو یہاں آر سے بھی ضرب دے دیں گے اب یہ تو ایک چیز ہم جانتے ہیں کہ اومیگا ڈی تھیٹا بائی ڈی ٹی کے برابر ہے لیکن اومیگا وی اوور آر کے بھی برابر ہوتا ہے یہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ ویلوسٹی جو ہے وہ آر اومیگا کے برابر ہوتی تو اومیگا کو اگر میں سبجک بنا لوں گویا یہ جو اومیگا سکوئرڈ ہے اس کی جگہ میرا آ سکتا ہے وی اوور آر کا سکوئرڈ اور اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میں پہنچ گیا ہوں جہاں میں پہنچنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہو جائے گا وی سکوئرڈ بٹا آر سکوئرڈ جرب آر تو یہ آر اور یہ سکوئر جب کٹ جائے گا تو میرے پاس کیا بچے گا میرے پاس بچے گا سنٹریپیٹرل ایکسیلریشن برابر ہے وی سکوئرڈ اوور آر کے اور میرا یہ فارمیلہ کیلکیلس کے حساب سے بھی ثابت ہو گیا